ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانا بھی والدین کے لیے ایک بہت بڑی سکل ہے اور والدین کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور والدین کو اس کل میں محارت اصل کرنی چاہیے دیکھئے امتحانات کی تیاری صرف سکول اور اسازہ کا ہی کام نہیں اور صرف بچے کی ذمہ داری نہیں بلکہ والدین کو اور گھر کے تمام افراد کو بھی اس حصلے میں اپنا کردار ادا کرنا چند کام میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو ہی بچوں کو ڈیشٹ مل جائے اور امتحانات بچوں کے قریب آ جائیں تو ہم بچوں کو کاؤنٹ ڈاؤن کا الٹی گنٹی کا تصور دیں اور ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا آج ایک دن مزید کم ہو گیا آج تک آپ کے امتحانات میں مثال کے طور پر ٹونٹی ڈیز باقی تھے تو آج ایک دن مزید کم ہو گیا اب نائنٹین ڈیز رہ گئے اور پھر کار ہم بچوں کو بتائیں گے کہ آج ایٹین ڈیز باقی رہ گئے ہم روزانہ ایک دن کم کر کے صرف بچوں سے یہ پوچھ ضرور لیں بچوں کو بتا دیں کہ صرف اتنے دن باقی رہ گئے اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم بچوں کو اس کاؤنٹ ڈاؤن کے ذریعے ہم نہ صرف انتحانات کی تیاری میں بچوں کو لگا دیں بلکہ اس کاؤنٹ ڈاؤن کے ذریعے ہم بچوں کو ان کے آخرت کی تیاری کی بھی فکر ان کے اندر پیدا کر دیں لیکن ہمارے ہم ایک علمیہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دن کم ہوتے ہیں اور محلت کم رہ جاتے ہیں ہم خوشی منانے میں لگ جاتے ہیں اور ہم نے بچوں کو ایک سال گرہ کا کانسیپٹ دے دی ہے کہ زندگی میں سے مزید ایک سال کم ہو گیا اب آپ اس کے اوپر خوشی منانا شروع کر دیں بہرحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی امتحانات کی تیاری کی تو پہلا کام یہ ہے کہ بچوں کو کاؤنٹ ڈاؤن کا تصور دیں اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کے سلیبس اور نساب کی ہم ڈیویجن کر دیں ہم اس کو تقسیم کریں اور ہم بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اب اتنے دن باقی رہ گیا ہیں اور آپ کے پاس سیمن اور ایٹ سبجیکٹس ہیں ساتی آٹھ مضامین کی آپ نے تیاری کرنی ہے اور ہر مضمون کی ہم پھر آگے دنوں کے لحاظ سے گھر میں تھوڑی سی تقسیم کر دیں کہ میت کی بیٹا ٹوٹل اتنی ایکسسائزز ہیں اردو کے اتنے اسباق ہیں انگلیش اور سائنس کے اتنے چپٹرز ہیں اور اتنے دن ہیں ہمارے پاس اور اگر آپ روزانہ اتنی لائنز اور اتنے ٹاپکس یا اتنے پیجز اگر آپ ڈیلی ریوائز کریں گے تو آپ امتحانات سے پہلے دو دفعہ تین دفعہ آپ مکمل رویین کر چکے ہوں گے اس سے بچوں میں سرف سٹیڈی کی عادت پیدا ہوگی سرف ڈسپلن پیدا ہوگا اور سرف رویین کی ایک ان کی حیبٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی کہ کلاسزز میں تو رویین ہو رہی ہے سازہ اکرام بھی دہرائی کروارے ہیں امتحانات کی تیاری کروارے ہیں لیکن بچہ گھر میں خود اپنی ڈیویین کر کے اور تقسیم کر کے اپنے سریبس کو وہ کیسے تیار کرے اور تیسرا کرنے کا کام یہ ہے جی کہ بچوں کو ارلی ٹو بیڈ انڈ ارلی ٹو رائز کی ہم عادت ڈالیں اور سلانہ امتحان کے دنوں میں عام طور پر راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو بچوں کو رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالی جائے اور سبو جتنی جلدی بیدار ہو سکیں آپ خود بھی ہوں اور بچوں کو بھی بیدار کروائیں بچے اس وقت نوافل کا بھی احتمام کریں آپ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے لئے دعائیں کریں اس کے بعد پھر بچے جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنے امتحانات کی تیاری کریں بچوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ والدین بھی اب ہمارے ساتھ نہ صرف ہمیں امتحانات کی تیاری کروائیں بلکہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے ہماری کامیابی کے لئے دعاوں میں بھی مصروف ہیں اور اسی طرح سے نمازوں کی پبندی دعاوں کی پبندی تلاوت کی پبندی بھی ان دنوں میں خاص طور پر ہمیں بچوں کو کروانی چاہیے اسی طرح سے چوتھا کام کرنے کا جو ہے امتحانات کے دنوں میں بچوں کی غذاب پر ان کے کھانے پینے کی آداد پر بھی ہم خصوصی توجہ دیں سردیوں میں ہم بچوں کے لئے ڈرائی فروٹس کے انتظام کریں اور عام دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ فروٹس جو ہیں وہ بچوں کی خوراک میں ہم شامل کریں اور کچھ سبزیاں کھانے کی ہم بچوں کو عادت ڈالیں انتحانات کے دنوں میں خاص طور پر بچوں کی یاداشت کو بہتر بنانے کے لئے ان چیزوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے پانچوں کا کرنے کا کام یہ ہے جی کہ بچوں کے سالانہ امتحانات یا ایسی طرح سے فرس ٹرم کے سیکنڈ ٹرم کے امتحانات جو ہی قریب آتے ہیں تو تمام فنکشن میں شرکت بند ہو جانے چاہیے گار میں کوئی میچ نہیں دیکھے گا کوئی میچ کو ڈسکس نہیں کرے گا کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم ہو جائے گا اور گار میں ایک بچوں کے امتحانات کی تیاری کی ایک فضاء جو ہے وہ قائم ہمیں کرنی پڑے گی اور اس حصہ میں آخری بات یہ ہے کہ بچوں کو امتحانات میں اچھے مارکس حاصل کرنے پر کامیابی حاصل کرنے پر اچھے گریڈز حاصل کرنے پر بچوں کے لیے کچھ انعامات کا ایڈوانس میں آپ اعلان کر دیں بچوں کو بتا دیں گے اگر آپ امتحانات میں اچھی کامیابی اور آپ اچھے گریڈز حاصل کرتے ہیں ہم اس خوشی میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ پرائز بھی دیں گے دیکھئے کیش پرائز کا اعلان تو کبھی بچوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو کچھ اچھی بکس کا ان کے لیے پرائز کا اعلان کیا جا سکتا ہے ان کو کسی تاریخی مقام کی سیر کروائی جا سکتا ہے ان کو کسی دور پار کے رشتہ دار کے پاس سے جانے کا ان کو لالج دیا جا سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہو تو ہم ان کو عمرہ پر لے جانے کا اور ہم ان کو مقدس مقامات کی سیر کا بھی ہم ان کو یہ ایک لالج دے سکتے ہیں اور ہم ان کو ترقیب بھیج سکتے ہیں یاد رکھئے سالانہ امتحانات میں پیپر تو بچے نے دینے ہیں ایکزیم تو صرف بچے نے ہی اٹیمٹ کرنے ہیں لیکن امتحانات کی تیاری صرف اکیلے بچے نے نہیں کرنی جارکہ تمام افراد نے بچوں کے ساتھ مل کر کرنی ہے جارکہ تمام افراد نے بچوں کا برپور ساتھ دینے ہیں تو بچے نہ صرف دنیاوی امتحانات کی تیاری کریں گے بلکہ آخرت کے امتحان کی تیاری بھی کامیابی سے کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ